صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اقرام آرنا موجود ہے خطیب قالعہ کور حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن نقشبندی دامت برکاتم اللہ علیہ تو حضرت صاحب تمامنا یہ دسیگ ہے کہ نکاپ لانگو اسلامی طریقوں کی ہے اور غلط طریقوں کی ہے خاص کر مارا رواج بہت سارا غلط میں جرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگا پھر بھی کچھ بہت سارا لوگ سلام کریں پھر اس نے پوچھنے تم کیے گیا تھا جی تم کیے تو آیا جی ایک بہت بڑا لمو ایک ناٹک جنہیں غیر رسمی طور ور اور غیر اسلامی طور ور جس کو کوئی مقصد نہیں ہو تو تو اس مطلب ہم ماری رنمائی کریں گا نحمدہو ونسلم علی رسول احل کریم نکاپ پڑھاؤں گا صحیح دو طریقہیں ایک نکے ہو جائے اسالاتا اور ایک نکے ہو جائے وکالاتا یہ سمجھنا ہے ہم نے اچھا اسالاتا اور وکالاتا اسالاتا وہ نکاہ ہے جس ماں عورت اور مرد دو موجود ہیں مجلس کے بچ موجود ہیں یا کم از کم دو اگواں کے سامنے موجود ہیں ناکے ہیں جنہوں نکاہ کیا جا رہے ہیں اچھا ایک مرد یا دو عورت یا دو مرد اگر دو مرد نہیں دو ایک مرد دو عورت کٹ تے کٹ اگواں ہونا چاہیے انہوں کے سامنے اگر عورت اور مرد ایک ان دو جانا لینڈ دینگو سودو کرے مرد کے میں تیرے نا نکاہ کیو عورت کے میں قبول کر لیو بس نکاہ ہو گئو یوں ہے اسالاتا اچھا اسالاتا مرد دینوں پہ گو اگر بوقت نکاہ مرد کو ذکر نہیں کیو تا میں نکاہ ہو جائے گو لیکن مرد دینوں پہ گو اچھا جڑو وقالتا وہ یوں ہے کہ اگر عورت مجلس میں نہیں آسکتی جی تو وہ اپنوں ایک وکیل کرے کہ میری طرف ہوں فلانو آدمی وکیل ہے فلانو شخص نال میرو نکاہ پڑھا چڑے جی جی تو وہ وکیل جڑو ہے وہ دو اگوان کے سامنے کہہ گو کہ فلانی عورت کو نکاہ میں فلانو مرد نال کر شڑیو یائس بیٹھا موجود مراج نال میں فلانی عورت کو نکاہ کر شڑیو باپ کو نام ضروری نہیں اگر واقف ہے ایک اندو جاگا تو ماں باپ کا نام کی ضرورت نہیں اگر واقف نہیں تو پھر یوں بھی کہنو ضروری ہے کہ فلانو کی تیف لانی کو نکاہ میں اس مراج نال کر شڑیو جس نے اپنا نکاہ کی وقالت میں نہ دیتی ہے یوں ہے نکاہ گو صحیح طریقہ اگوان کو موجود ہونو ضروری ہے ناں گے کچھ کہنو جی جی فقہہ کرام نے رکھے ہو دو اگوان کی موجودگی میں نکاہ ہونا چاہیے یعنی اگوان کچھ پڑھیں گا ہوں شادہ شادہ ہوں جو فلان کروں جو سب کوئی غلط ہے اس کی ضرورت نہیں بہت مختصر الفاظ نام نکاہ جڑا ہے وہ منعقد ہو جائے البتہ اجاب و قبول اور کٹتے کٹ دو اگوان کو موجود ہونو لازمی اور ضروری ہے اس میں مہر کو شہری طور پر کے حکم رہے فرض بات مہر فرض ہے مہر ایک حق عورت کو جڑا دینو ہے اگر وہ وقت نکاہ مہر کو ذکر نہیں کیو تو مہر جڑا شرائط نکاہ میں سے نہیں نکاہ پھر بھی ہو جائے گو لیکن دینو پہ گو ہر صورت کتنو دینو پہ گو کہ انو پہ گو اس کی مدد ہم کتابیں دے لیں گا اور اس کو فیصل ہو انشاءاللہ کا شرن گا اس وقت جس لئے یہ اتنازو لگو کہ مہر مقرر نہیں ہوئے ہو طلاق یا وفات تباد کہ مہر پائے گی اس کو عالمی کتابوں میں موجود ہے وہ مہری مثل پائے گی اس میں خطبہ کو پڑھنو خطبہ کو پڑھنو مستحب ہے اگر ایک ہی بار الحمدللہ رب العالمین کیا شروع ہو تو خطبہ ہو گئے ہو صرف الحمدللہ کیا عالمی خطبہ ہو جائے مستحب ہے سنت مکمل بھی نہیں اس کو سنت کا تارکہ ان کو گناہ نہیں ہوسے خطبہ دے بغیر تو خطبہ پڑھنو مستحب خطبہ مسنونہ جنہیں کتابہ میں لکھے ہو رہے ہیں وہ اگر نہیں کسے نہ آتا تو اس کا مقابلہ دیکھو میں مسا مسا کے ہو کہ ایک ہی بار اگر سبحان اللہ یا الحمدللہ کیا جائے تو وہ بھی خطبہ میں شامل ہو جائے گا وہ خطبہ ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ خیر صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم